ایو بی ایک ایک انٹریبیشن کیس کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے پشاور ہائی کورڈ میں ایک ریٹ دائر ہوئی تھی اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے پر ہائی کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے وہ ریٹ پیٹیشن ہے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آپ سے صداحہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ایو بی ای کا کانٹریبیشن کیس کا فیصلہ سامنباد آئی کورڈ سے ہوا تھا اور پھر ایو بی ای چلا گیا تھا سپریم کورڈ آف پاکستان میں اور سپریم کورڈ آف پاکستان نے ان کو وہاں سے خارج کر دیا تھا اور پھر یہ چلے گئے تھے ریویو پیٹیشن میں وہ بھی ان کی خارج ہو چکی ہے اور اب انہوں نے ایک دوہزار بائیس کے میں ہی انہوں نے ایک سرکلر جاری کر دیا جس میں انہوں نے پندرہ سال والی شارط آیت کر دی اور پشاور میں ایک ظرفقار صاحب ہے ان کو یہ پنشن نہیں ملی اور انہوں نے اوڈ اگران تھما دی تو وہ وہاں پر انہوں نے ریٹ دائر کر دی ہے اور اس ریٹ کی کافی بھی انہوں نے مجھے بھیج دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور یہ پیٹیشن جو ہے اب دائر ہو چکی ہے اور جائی صاحب نے جو ہے ایو بی آئی کے حکام کو طلب کر لیا ہے کہ اس فیصلے پر آپ عمل درامت کیوں نہیں کر رہے ہیں تو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی اس حوالے سے اور جو ہی اس پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور ایو بی آئی کے حکام جواب لے کر حاضر ہوتے ہیں تو پھر ان کا جواب بڑی اہمیت کامل ہوگا وہ دیکھیں گے کہ وہ جواب کیا ہے اور میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جس دن وہ جواب کے لیے فکس ہو اور وہ ایو بی آئی جواب جمع کر آئے تو اسی دنیا آپ نے برائے کر مجھے جواب ہے ہی دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جو جواب آتا ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تمام تر چیزیں شیئر کر دوں گا